السلام علیکم ایوری ون کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کروں گی جو میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں بنانے کی اور یہ ریسیپی اس طرح ہے کہ ہمیں سعودی میں بہت بہت ہی اچھے چامل کھائی تھے اور اس کا نام تھا مدغوت مدغوت میں پریشر جو پریشر کو کرمی بنے گا سو آج میں نے سوچا کہ میں بھی بنا کے دیکھتا ہوں کہ میں بنا سکتی ہوئی ہے نہیں میں بھی فرس ٹائم بنا ہوئی ہے تو آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی اس سے بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے محلت کا کام بلکل بھی نہیں ہے بس سارا کام پریشر کو کرمی ہوگا پہلے میں نے اونین کو باری کٹنگ کیا ہے کیونکہ اونین جوینا فائنل تشمی جب آئے گا نا تو نظر نہ آئی تو اس لئے اونین کو جوینا میں نے ہینڈ چوپر سے چاپ کیا تھا اور اس کو میں نے ہلکا سا بلکل تھوڑا سے جب کلر چینج ہوا تھا نا تو اس لئے میں نے لیمن آئٹ کیا تھا لونگ دیز بتا اور چھوٹی الائچی اور بلیک پیپر بلیک پیپر جوینا میں نے اس کا پاوڈر ایڈ کیا تھا بس یہی چیزی ہے زیادہ کرمہ ساری ایز نہیں ہوئے تھے اس میں اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا یہ ٹومیٹو پیوری تو بس یہی چیزی تھی اور کچھ زیادہ کھائی نہیں تو بس اس پیس کو جو ہے میں نے تھوڑا سا میکس کیا تھا تھوڑا سا کوک کیا جب سارے چیزی میکس ہو گئی تھی ساتھ میں تو میں نے اس میں پانی ایڈ کیا پانی اتنا ایڈ کیا کہ اس میں جوینا میٹ گل جائے تو دیپینٹ آپ کو اسے میٹ یوز کر رہے ہو مٹر کا بھی ہو سکتا ہے بڑے گوش کا بھی ہو سکتا ہے چکن کا تو میں بھی چکن یوز کروں گی اسے ساب سے میں پانی ایڈ کروں گی اور اتنا پانی کہ میں چکن اور چاور دونوں اسی میں گل جائے پھر میں دونوں کو ساتھ ایڈ نہیں کروں گی پہلے میں چکن کو ایڈ کروں گی جب وہ گل جائے گا اس کے بعد چاور کو ایڈ کروں گی تو اس لئے پہلے میں چکن کو کوک کروں گی تھوڑی دیر کے لیے اور میرا جو چکن یہ تھا سب فریز دیتے اس لئے اس کو ٹائم لگ رہا ہے اور جب پیل بجائے گی نا پرشا کو کر کے اس کے بعد جو ہے میں کھول کے اور چک کروں گی اگر گل گیا نا تو اسی پانی میں اسی میں یخنے میں جو ہے نا چاور ایڈ کروں گی تو یہاں جو ہے میرا چکن گل گیا تھا اور بس پانی اتنا تھا کہ میں اس بھی چاور ایڈ کروں تو ڈیپیٹ آپ کو اسے چاور یوز کریں یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ یہ چاور ہم کوک کریں گی پریشر ککر میں تو اس حساب سے آپ کو پینے ایڈ کرنا کیونکہ پریشر ککر میں یہ جلدی سی کل جائے گا تو میں نے بس اتنا پانی ایڈ کیا تھا کہ یہ نا مجھے اندازہ تھا کہ اسی میں کل جائے گا اکی تو میں نے چاور ایڈ کر لیا ہے ہم میں نے دوبارہ پریشر ککر کو کور کیا ہے اور اب جو ہے نا صرف رائز چاور کھو جائیں اس کے بعد میں دوبارہ کھولوں گی جس ٹیڈ منٹس میں انشاءاللہ کو کھو جائیں گے اور اس کے بعد میں ہی کھول لیتی ہوں انشاءاللہ تیسری ہوں گے تو بس پری دس منٹ ہو گئے تھے اب جو ہے میں پریشر ککر کھو جائیں گے اور یہ دیکھئے اتنے اچھی خوش ہوئے تھے اس سے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سی اچھا سا شیپ آیا تھا اس کا مجھے یہ اداز ہے نہیں تھا مجھے لگتا چاور زیادہ کل جائیں گے کیونکہ پریشر ککر میں تھے نا لیکن زیادہ الحمدلہ نے گلے بلکل پرفیکٹ لے گل گئے تھے اور اتنے اچھے لگ رہے تھے بلکل ایک دانہ بھی نہیں ٹوٹا جب اس طرح دش بنانا تو چاور کی دانی نہیں ٹوٹی چاہیے اینوی تو یہ چاور بہت بہت اچھے بنائے تھے بلکل بھی سبائیسی بھی نہیں تھے اور خوشبہ تو بہت اچھی تھی بس ایک بات آپ لوگوں کو بتھاؤ کوئی بھی چیز کوکنگ کی ہو جب میں پہلے دفع ایکسپرمنٹ کرتی ہوں تو وہ چیز اچھی بن جاتی پس سیکنڈ ٹائم کرتی ہوں تو وہ اچھی نہیں بنتی یہ ایک سیکریٹ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اینوی اس کے بعد یہ ہے یہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے میں نے کپری آرڈ کیا تھا یہ مورباغ سے یہ جو ہی لانے یہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آرڈ کیا تھا جب ان کی ویب سائٹ بھی سیل تھا تو اب جنہیں پتا کہ سیل ہے یا نہیں لیکن یہ دونوں سوٹس میں بہت اچھے لگتے ہیں میں نے آرڈ کیا تھا اور میں فرس ٹائم اس ویب سائٹ سے آرڈ کر رہی ہوں اور مجھے یہ ڈیزائن بہت اچھے لگے تھے یہ جو ہے ٹوئنٹی تھری ہنڈ کا تھا اتنے ایکسپیسیف نہیں تبکل مناسب رہی تھا ٹوئنٹی تھری ہنڈ کا تھا یہ اور جو دوسرا ہے نا وہ ٹوئنٹی فائی فیفٹی اتنا تھا تو وہ جو دوسرا ہے نا وہ وہ جو دوسرا ہے نا وہ ایمبروڈی تو یہ والا ایمبروڈ نہیں ہے اچھا یہاں جو ہے میری سیسٹر میرے ہیلپ کر رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تم ویڈیو بنا رہی ہونا تو تم کیمرہ پکر لو میں کپری کھول کے دکھاتی ہوں تو اس لئے جو اس نے میری ہیلپ کی اس نے کپری کھولتی گئی اور میں جو دوسرا ویڈیو بناتی گئی تو یہ والا جو دوسرا ہے یہ اس کے پر بھی بہت اچھی ہے تھرستہ میں ٹرائی کرو یہ کمپنی اور انشاءاللہ بہت اچھی ہی چلے گی کیونکہ کپرہ اس طرح ہوتا ہے جب واش کرو جوز کرو تو پتا چلتا ہے اس کے قوائلٹی کیسی ہے پس ابھی ہاتھ لگانے سے بھی پتا چل جاتا ہے لیکن زیادہ یوز کرنے سے بتا چلتا ہے سو آپ لوگ بتائے گا آپ لوگوں نے کبھی اس کمپنی سے آرڈر کیا یا نہیں لیکن میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا ایلوی تو آج کا بلوگ یہ تک تھا چوتا ستا امیدی کپ لوگوں پسند آئے گا اور بس یہی تک تھا یہ بلوگ اپنا خیال اکنا تکیر اللہ حافظ سوارہ 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 موسیقی